اسلام علیکم ناظرین آہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ طالبان ہو قابل ہو افغانستان ہو پوری دنیا کے توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے آج ہم نے اسٹوڈیو میں اپنے سینئر صافی اور تجزیہ نگاہ جنب شاکر سکنگی صاحب کو دعوت دے رکھی ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ جو قابل کی صورتحال ہے جو طالبان کی صورتحال ہے وہ اس کا اس وقت کیسے تجزیہ کریں گے جی شاکر صاحب دیکھیں رئیس صاحب افغانستان اب ظاہرے تین چار دن تو گزر گئے ہیں پندرہ آگست کو طالبان نے قابل فتح کیا ہے اس کے بعد خبریں آئیں کہ ایک عبوری حکومت قائم کرنے کے لیے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان میں ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے طالبان کی جانب سے ابھی تردید بھی آ رہی تھی بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ طالبان نہیں مانیں گے اور جو احمد علی جلالی کا نام آیا کہ پہلے احمد علی جلالی کو وزیریہ صدر جو ہے افغانستان کا نیا بنانے کا نام دے دیا گیا ہے لیکن طالبان کی جانب سے خبریں آ رہی تھی کہ احمد علی جلالی بھی قاتل ہیں جی وہ بھی پرانے حکومتوں کے ساتھی رہے ہیں اشرف گنی حکومتوں کے تو ہم ان کو بھی اشرف گنی کی نظر سے ہی دیکھ رہے ہیں تو ہم ان کو قبول نہیں کریں گے ہم نے ٹیک اور اور یہ ساری محنت لڑائی جگڑا یہ اس لیے نہیں کیا کہ احمد علی جلالی کو ہم صدر بنائیں تو ایک کنفیوجن سے صورتحال تھی اور ظاہر ہے یہ جو برادر ممالک ہیں جو ہمارا خطہ ہے ایران ہے چائنہ ہے پاکستان ہے رشیہ ہے یا ترکی بھی ہے اب ان ممالک کی جانب سے تو ایک خاموش پہلے ایک حمایت کی جا رہی تھی لیکن اب وہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں یہ بھی بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہے اور دوسرا جو ہیران کن ہے بات جو دنیا ہیران ہے جس پہ وہ یہ ہے کہ تالبان جو چھہانوے کے تالبان ہیں وہ اب بالکل بدل چکے ہیں تالبان تو وہی ہیں یہ کوئی نئے تالبان تو پیدا ہوئے نہیں ہے افغانستان میں تو وہی تالبان ہیں لیکن جو رویہ چھہانوے میں تالبان تھا ڈاکٹر نجیب کو پھانسی دے دی گئی خواتین کے حوالے سے پالیسی جو تھی تالبان کی بہت زیادہ سخت تھی کوڑے مارنا لوگوں کو قتل کر دینا اب یہ پچھلی حکومت پچھلے دور میں تالبان کا راہ تھا دنیا اس کی وجہ سے تالبان سے خفا تھی ایک ڈری ہوئی تھی ابھی بھی خوف افغانستان میں بھی موجود ہے عالمی برادری میں بھی یہ خوف موجود ہے کہ پتہ نہیں تالبان پھر سے وہی کام نہیں کریں گے ہیومن رائٹس کی وائولیشن کے حوالے سے بنیادی انسانی حقوق جمہوری حقوق جو ہیں لوگوں کے ان کے حوالے سے دنیا ابھی بھی خوف زدہ ہے لیکن تالبان نے یہ چار پانچ دن میں جو عام مافی کا اعلان کیا ہے جو گرفتار لوگ تھے ان کو بھی چھوڑ دینا اور کسی کو بھی سزا نہ دینا یہ عمل جو ہے یا تالبان ہاسپیٹلز میں جا رہی ہیں خواتین کو بٹھا رہے ہیں لیڈی ڈاکٹرز کو نرسز کو اسٹاف کو ان کو یقین دیا نہیں کرا رہے ہیں کہ بھئی آپ کو بالکل خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس ملک کے باشندے ہیں شہری ہیں اور آپ ہمارا قیمتی اساسہ ہیں سرمایہ ہیں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور آپ اپنا کام کریں شاکر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریجنس کا یا ہٹ درمی کا خاتمہ ہے اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اب تالبان صرف ان پہاڑوں والے ان اپنے علاقوں والے تالبان نہیں رہے اب انہوں نے دنیا میں دیکھی ہے دنیا کی جا کے میزوں پہ بیٹھے ہیں لوگوں سے مذاکرات کی ہیں ان کو کہیں پہ کنمنس ہوئے ہیں کہیں پہ کنمنس کی ہیں تو ایک تو یہ تبدیلی کی وجہ آتی ہے یا دوسری یہ وجہ ہے کہ اب وہ ایک دنیا دار قسم کے تالبان ہو گئے ہیں جو پہلے صرف دیندار تھے دیکھیں دنیا دار دیندار کا میرا خیال ہے نہیں ہے اس میں کیونکہ تالبان نے ریالائز کیا ہے کہ بھئی دنیا کے ساتھ اگر چلنا ہے تو اس طرح ہم نہیں چل سکتے چھانوے والے جو رویہ تھا اس طرح دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے دنیا ہمیں قبول نہیں کرے گی جو رویہ طالبان نے چھانوے میں اپنایا تھا اس کا وہاں پہ بامیان میں جو انہوں نے اسٹیچوز جو توڑے تھے تو اس میں پچیس ہزار کلو بارود اس میں رکھا گیا تھا جو میڈیا میں رپورٹ ہوا تھا چار مہینے تک کہ اس میں پہاڑوں میں کیونکہ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر اسٹیچوز بنائے گئے تھے اور دنیا نے بہت ان کو کرمنس کرنے کی کوشش کی تھی ہاں جی تو وہ چار سو پانچ سو چھ سو سات سو سال پرانے ایک اسٹیچوز بنے ہوئے تھے تو عالمی برادری تالبان سے خفا تالبان کے خلاف جو پروپیگنڈا زیادہ جو ہے وہ ان اسٹیچوز کی وجہ سے بھی ہوئی تھی اور باقی جو اندر کاروائیاں ہو رہی تھی تالبان کی دنیا وہ بھی قبول نہیں کر رہی تھی اب تالبان باہر نکلے تالبان کو یہ ریالائز ہوا کہ بھئی دنیا کے ساتھ ہم دنیا سے کٹ ہو کر ہم نہیں چل سکتے دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا گاؤں میں رہنا ہے تو برادری کے ساتھ چلنا پڑے گا یہ ہمیں تھوڑا سا تاون کرنا پڑے گا تھوڑا سا کم از کم کوارڈینیٹ اتنا کرنا پڑے گا کہ بھئی جو اسلام میں تو چلیں ٹھیک ہے ہاتھ کارتنا چور کا یہ سزائیں تو ہیں اسلامی لیکن باقی جو اسلامی ممالک کہیں عرب ممالک کہیں جو مسلمان ممالک کہیں کہیں بھی اس طرح کا اتنی سخت سزائیں جو تالبان دے رہے تھے وہ نہیں تھی تو وہ تالبان نے ریالائز کیا اور جو سفارتی تالبان نے سلسلہ شروع کیا اس میں تالبان کا بہت بڑا فائدہ ہوا یہ جو دوہا اب میں جو انہوں نے سیاسی دفتر قائم کیا وہاں پہ انہوں نے دنیا کو دیکھا دنیا کو سنا ان کو بھی دنیا نے دیکھا ان کو بھی سنا اس میں بہت ساری چیزیں تالبان نے مانی ہیں کنونس ہوئے ہیں دنیا کے ساتھ کہ بھئی ہاں یہ کام نہیں چلے گا اگر ہم نے چلانا ہے تو تھوڑا بہت کم از کم تھوڑا بہت کو آپریشن کرنا پڑے گا اب چائنہ جیسا ملک جو کمیونسٹ ہے مطلب وہ ظاہر ہے اسلامی ملک تو نہیں ہے چائنہ جیسا ملک رشیہ جیسا ملک یا ایران اہل تشیعہ ہیں یہ اہل سنت ہیں وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں لیکن دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی تالبان کے رویے پر منحصر ہے پوری دنیا اب تو امریکہ نے بھی کہا ہے کہ یہ تالبان کے رویے پر منحصر ہے کہ وہ تالبان کیا رویہ اپناتے ہیں آج یہ تالبان نے برحال رویہ چار پانچ دن میں تو بہت اچھا رکھا ہے اور آج تو خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ جی آہ بھارتی سفارتی عملہ جو ہیں بارہ گاڑیاں بھارتی سفارت خانے سے نکل کر قابل ائرپورٹ پر گئی ہیں تو ان کو سیکیورٹی تالبان نے دی ہے اپنے اثار میں لے گئے ہیں اپنے اثار میں لے کر گئے ہیں پھر خبریں آئی ہیں کہ جی آج انہوں نے سٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں شروع کر دیا ہے حامد کرزی عبداللہ عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی ہے انہوں نے تالبان نے ایک مشترکہ حکومت جو ہے ایک مشترکہ ایک سلسلہ جو لاعمل بنانے کے لیے اچھا شاکر سلنگی صاحب ہمیشہ آپ کو بتا ہے کہ دنیا میں بلوک سسٹم رہا ہے کوئی اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ جوڑتا ہے تو کوئی اپنے آپ کو چائنہ کے ساتھ جوڑتا ہے تو کوئی اپنے آپ کو ریشیا کے ساتھ جوڑتا ہے اور اس کے بعد جو دوسرا بلوک ہوتا ہے وہ اس مل کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا یا اس کے خلاف اس کے نقصان کے باعث بنتے ہیں آپ کیا سبتے ہیں آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک ڈپلومیسی کی انہوں نے جو لیسن ہے وہ سیکھی ہیں دعا میں رہ کے تو کیا وہ کسی بلوک کے ساتھ بھی جائیں گے جیسے چائنہ ہے اور چائنہ ان کو ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک امریکہ نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنا کام وہاں پہ جاری رکھیں گے ان کی فلاو بیبوت کا کام جاری رکھیں گے تو اس سوالے سے ان کی کیا میرا خیال ہے کہ بلاگ کا بالکل اس میں ہے کیونکہ امریکہ جب تک افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا تو اس خطے میں بڑے مسائل پیدا ہو رہے تھے ظاہر بھارت امریکہ کے ساتھ آن بورڈ ہے ہم تو کنفیون میں ہیں تو ظاہر بظاہر ہم خواہش مند تو چائنہ کے ساتھ جانے کے ہیں لیکن چل امریکہ کے ساتھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم ایک مطلب ایک سنگم پہ کھڑے ہوتے ہیں دورائے پہ تو ہم بھی کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ کیا کرنا ہے ایران وہ امریکہ کے حق میں نہیں ہے رشیہ امریکہ کے حق میں نہیں ہے چائنہ خود ایک سپر پاور کا خواہش مند ہے یا امیدوار ہے اب یہ خطے کے ممالک یہ ہے نا ایران بھی طاقتور ملک ہے ایک کوئی عام ملک نہیں ہے میٹر کر رہا ہے اپنے خطے میں چائنہ سب سے زیادہ میٹر کر رہا ہے ترکی سپورٹ کر رہا ہے ان کو رشیہ ان کے ساتھ بلاک میں ہے پاکستان ان کے ساتھ بلاک میں جانے کے لیے خواہش مند ہے تو طالبان بھی یقیناً اب یہ اس میں یہ ہوگا کہ چائنہ یا یہ خطہ جو ہے اس خطے کے بلاک کے جو خواہش مند ممالک ہیں وہ اس سے مضبوط ہوں گے امریکہ کے نکل جانے سے اور بھارت کو بھارت میں جو واویلا اور یہ جو ماتم صفے ماتم بچھا ہوا ہے اور بھارت کا ایک تو پندرہ اگست بھارت کا یوم جشنِ آزادی منایا جاتا ہے نا تو وہ تو جشنِ سوق بن گیا ان کا ویلے میں مدر گیا وہ وہ یومِ آزادی جشنِ آزادی ان کا جو ہے یومِ سوق بنا دیا تالبان نے تو بھارت میں جو ہے صفے ماتم اس لیے بچھی ہوئی ہے کہ بھارت خطے میں تنہا ہو جائے گا امریکہ چلا گیا اب بھارت کو اپنی پریشانی ہے کہ بھئی میں کہاں جاؤں گا چاہے بھارت بہت بڑا ملک ہے لیکن یہ ممالک جو ہیں چائنا رشیہ ترکی ایران پاکستان پھر افغانستان بھی ہمارے ساتھ پاکستان کا فائدہ ایک بڑا زبردست ہوا ہے پہلے تو یہ بتاؤں کہ تالبان بھی اس بلاک میں جائیں گے جو تالبان کی سفارتی جو سلسلہ چلایا ہے انہوں نے انہوں نے یہ ریلائز کر کے دنیا کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے بھارت کا ایک نقصان ہوا ہے کہ تالبان آگئے افغانستان میں اور جو آہ اشرف گنی بھارت کی گود میں جا کر بھی کھیل رہے تھے چھاسٹھ آہ جو ہیں دہشتگردی کے آہ کیمپس قائم کیے ہوئے تھے افغانستان میں بھارت نے کوئی سولہ سترہ جو ہیں کونسلیٹ 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 کونسل خانے بنائے ہوئے تھے تو بھارت تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بھئی افغانستان میں بیٹھ کے میں بلوچستان آہ بھی الگ کر دوں گا پاکستان کو توڑ دوں گا ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا تو وہ خواب بھارت کا چکنا چور ہو گیا ہے اب طالبان ظاہر ہے طالبان کے پاس جب آپشن آئے گا بھارت اور پاکستان کا تو سیڈی سی بات ہے پاکستان کے ساتھ جائیں گے ایک تو پڑوسی ہیں سب سے زیادہ بھارت سے بھی زیادہ پڑوسی ہیں دوسرا مسلمان ملک ہیں اور تیسرا افغانی اگر کہیں وہاں پہ شورش ہوتا ہے تو زیادہ تر افغانی ہمارے پاس آجاتے ہیں ایران نے تو مکمل بات رسیل کیا ہوا ہے تاجکستان اتنے نہیں جاتے باقی ادھر نہیں جاتے کہیں بھی نہیں جاتے سارے پاکستان آ جاتے ہیں ابھی اس دفعہ آئے تو نہیں ہے لیکن خدشہ موجود تھا تیسرا پہلے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر دس پندرہ لاکھ کا اسٹیومیٹ جو لگایا گیا تھا لیکن طالبان نے ظاہر بارڈر سارے سیل کر دیئے لوگوں کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا ابھی بھی جو جو ائرپورٹ پر ایرپورٹ پر جو افرا تفریج جو لوگوں کی لوگ لوگ جو باہر نکلنا چاہ رہے ہیں اندازہ اس میں سے کیا جا سکتا ہے کہ لوگ کتنے مطلب خوف زدہ تو ہیں لیکن اب لوگوں میں ٹھہرا ہوا آ رہا ہے اب اسکول کھل رہی ہیں اب بازاریں کھل رہی ہیں دکانیں کھل رہی ہیں لوگ باہر روڈوں پر جو رپورٹس آ رہی ہیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں ایک اعتماد جو جو اعتماد کا فقدان تھا ایک خوف تھا تالبان کے حوالے سے وہ اب کم ہونے لگا ہے یہ چار پانچ دن میں تالبان نے جو رویہ بلکل مجھے تو مولانا فضل رامان کا آزادی مارچ یاد آ رہا ہے کہ اتنے لاکھوں لوگ آئے تھے دو لاکھ تو ہوں گئی لیکن ایک پتہ بھی نہیں ہلا تھا تیرا دن میں پتہ نہیں چھوٹا تھا آپ کو یاد ہوگا کوئی پرتشدد واقع کا ایک واقعہ رپورٹ نہیں ہوا تھا تو یہ مولوی جو ہیں مولویوں کے بارے میں ظاہر دشتگردی کا ایک تاثر دنیا میں ہے تو یہ افغانستان میں وہی کردار ابھی نظر آ رہا ہے تالبان کا اور یہ کردار ان کو فائدہ دے گا اچھا شاکر سلنگی صاحب آپ جانتے ہیں اور آپ اتفاق بھی کریں گے کہ فوجیں اگر ملکوں سے نکال بھی لیں جائیں سیاست کے جو انصر ہوتے ہیں وہ رکھتے نہیں ہیں جو تانے بانے ہیں وہ بھونے جاتے رہتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے پروکسی وار لڑی جاتی ہے آپ کو پتا ہے کہ افغانستان میں بیٹھ کے کسی نہ کسی حد تک ان کا نشانہ پاکستان بھی تھا اور پاکستان وہ کسی نہ کسی طریقے سے ذکر پہنچانا چاہتے تھے جیسے آپ نے ابھی خوب فرمایا کہ بھارت بھی اسی در پہ تھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دیر جب یہ گرد بیٹھ جائے گی اور پھر جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اپنا سرسوخ استعمال کر کے وہاں کچھ ایسی شورش قائم کرنے کی کوشش کریں گی جس سے افغانستان میں بھی بدمنی ہو اور اس کا نشانہ پاکستان بھی بنے کیا ایسے خدشات موجود دیکھیں افغانستان میں آہ تالبان کی حکومت کے قیام سے ایک ہمیں تو یہ خدشہ موجود ہے کہ قبائلی علاقے جو ہیں ہمارے کیونکہ ظاہر ہے وہ بارڈر کے ساتھ ہیں افغانستان کے ساتھ ہیں اور وہ بھی اسی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ایک تو لسانی حوالے سے بھی کہ پشتون ہیں وہ بھی اور دوسرا مذہبی حوالے سے بھی کہ وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ پہلے بھی ظاہر ہے اس طرح کا تجربہ رہا ہے جنوبی وزیرستان میں شمالی دونوں وزیرستانوں میں اور آپریشن ضرب عزب اور رد الفساد وہ جو دو آپریشن چلے تھے تو اس کا خدشہ تو ہمیں موجود ہے پاکستان میں کہ یہ قبائلی علاقوں میں اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں آہ لیکن دنیا اسی لیے میرا خیال ہے شورش ابھی فلحال فوری طور پر پیدا نہیں کرنا چاہے گی کیونکہ دنیا نے بیس سال لگائے خربوں ڈالر خرچ کیے ڈھائی تین ہزار اپنے فوجیوں کا بلیدان دیا تو اس کے بعد بھی اس کے بعد وہ ناکام ہو کر واپس گئے ہیں تو اب کس مو سے فوری طور پر میرا نہیں خیال کہ فوری طور پر کوئی اس افغانستان میں شورش کی کوئی کوشش کرے گی کوئی دنیا فلحال طالبان کو میرا خیال ہے جو بھی حکومت بنے گی ابو حکومت ہو مشتر کا حکومت ہو فلحال طالبان کو آہ دیکھیں گے دنیا دیکھے گی واج کرنے کے لیے ان کو تھوڑا فری ہینٹ دیں گے کہ طالبان کیا کرتے ہیں اپنے رویے میں بدلاؤ لاتے ہیں واقعی اور اس کو کنٹینیو کرتے ہیں نہیں کرتے تو اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد سال دو سال چار سال کے بعد کیونکہ افغانستان میں کبھی بھی امن نہیں رہا افغانستان ہر دور میں کسی نہ کسی حوالے سے شورش میں رہا ہے پشتون بھائیوں کی افغانیوں کی کوئی قسمتی ایسی ہے اس کا آگے فیوچر کا کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن فلحال میرا خیال ہے دنیا ان کو تھوڑا ریلیکس چھوڑے گی کہ یہ حکومت کر کے دیکھ لیں ان کا رویہ ہو سکتا ہے بدل جائے کیونکہ بیس سال میں تو ظاہر ہے انہوں نے لڑائی کی ہے یہ پیچھے بھی نہیں ہٹے ہیں اور ابھی جو طالبان نے ٹیک آر کیا ہے تو جس انداز میں ٹیک آر کیا ہے تو لوگ تو یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ انڈرسٹیڈنگ کے ساتھ ان کو حکومت دی گئی ہے کہیں مضامت نہیں ہو رہی اور یہاں پہ رپورٹس ہماری پاکستان میں ظاہر ہے میڈیا جو خبریں آ رہی ہیں عالمی میڈیا پہ ہم تو وہ سن کے اور تفسرے کر رہے ہیں جو پاکستانی میڈیا پہ بھی آ رہی ہیں بھارت الگ پروپیگنڈا کر رہا ہے بھارت تو کہہ رہا ہے ابھی وہ جو نائب صدر تھا کیا نام تھا آ ان کے لیے کہا جا رہا ہے افغانستان کا جو نائب صدر تھا ان کے لیے کہا جا رہا ہے جو اپنا اشرف گنی کے نائب صدر تھے ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اشرف گنی کے ساتھ چلا گیا ہے لیکن بھارتی میڈیا یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ وہ پنشیر میں موجود ہیں پنشیر کا علاقہ حمن شاہ مسعود کا علاقہ ہے تو وہ وہاں پر موجود ہیں وہ نہیں نکل رہے طالبان کا وہاں پہ طالبان نے ابھی فتح نہیں کیا اثر و سوخ نہیں بنایا اور وہ بھی بڑے لڑاک اچھا شاکر صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہاں پہ آفغانستان میں موجود ہیں جو پاکستان کو مطلوب ہیں جنہوں نے پاکستان میں بہت جو ہے کشت و خون کھیلیا ہے اور بڑا میں نقصان پچھا ہے تو کیا پاکستان طالبان سے مطالبہ کرے گا اور پاکستان کی help کی جائے گی طالبان کی جانب سے دیکھیں ایک ایک فقیر محمد یا فقیر حسین نام ہے میرا خیال ہے جو پاکستان کو مطلوب تھا آہ وہ بھی ظاہر طالبان نے چھوڑ دی آئے ان کے بھائی ہیں کوئی مولوی نور آہ مسود 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 تھا ہاں تو اب یہ ظاہر پاکستان کو خدشات تو ہیں کہ بھئی جو ہمیں مطلوب تھے لوگ وہ طالبان نے چھوڑ دی ہیں لیکن طالبان نے صرف یہ نہیں کیا نا کہ جو جو پاکستان کو مطلوب ہوں وہی چھوڑے ہوں طالبان نے تو اور حال سب کو چھوڑ دیا ہے سب کو چھوڑ دیا ہے عام معافی کا اعلان کیا ہے ایک اور چھوٹا سوال میں کروں گا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے بڑی تگو دو کر کے ایک بار لگائی ہے پاک اخوان بارڈر پہ اور جس کی عبیشہ مخالفت کی جاتی رہی ہے اس طرف سے اور اس میں بھارت بھی پیش پیش تھا جو پرووک کرتا تھا اب کیا طالبان کی طرف سے یہ مطالبہ آئے گا کہ اس کو اوپن کیا جائے اور اس بارڈر کو ختم کیا جائے یا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف جو تیہ شدہ راستے ہیں انہی کے راستے پہ ایک دوسرے کو اپروچ کیا جائے گا میرا خیال ہے بارڈر ختم ہونے کا سین شاید نہ ہو جو جو بارڈر ہیں ظاہرے آنے جانے کے وہ تو بھارت کے ساتھ بھی راستہ ہے واگہ آئے دو تین جو راستے ہیں وہ تو ہیں بارڈر کے ساتھ بھی ہونے میں بارڈر کی خاص طور پر بات کرنا اس کو نقصان پہنچانے کی کئی مرتبہ کوشش کی اس بارڈر کو جس میں پاکستان نے بڑی محنت سے اور بڑے اخراج میرا خیال ہے یہ زیادہ سخت ہوگا سر سیکیورٹی آہ بارڈر پہ زیادہ سخت ہوگی آنے والے دنوں میں کیونکہ اب حالات پہلے جیسے ماضی جیسے نہیں ہے اب حالات پاکستان کے لیے بھی ظاہرے مسائل بڑھ رہی ہیں افغانی پہلے ہی تیسے لاکھیں یہاں پہ موجود ہیں پاکستان کو یہ بھی خوف ہو سکتا ہے کہ بھئی تالبان عام افغانیوں کے روپ میں اپنے بندے یہاں پہ بھیج دیں اگر ساٹھ ہزار افغانی تالبان جو ہیں ساٹھ ہزار تالبان پورا افغانستان فتح کر سکتے ہیں تو یہ اگر بیس پچیس ہزار یہاں پہ بھیج دیں آم مطلب آم لوگوں کے شیپ میں ایسے تو پاکستانی تالبان بھی یہاں پہ موجود ہیں پہلے سے موجود ہیں تو وہ وہ موجود ہیں تو یہ مسائل بڑھ سکتے ہیں اسی لیے میرا خیال ہے کہ بارڈر پر مزید سکتی ہوگی آنے والے دنوں میں شاکر سلنگی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ناظرین آپ نے شاکر سلنگی صاحب کی باتیں سنی کہ کوئی بات بھی ابھی ہنڈر پرسنٹ وسوق سے نہیں کہی جا سکتی تھوڑا سا میں انتظار کرنا ہوگا تھوڑا گرد بیٹھنے کا انتظار کرنا ہوگا تھوڑا سا عالمی طاقتیں بھی اس گرد کو بیٹھنے کا انتظار کر رہی ہیں اور تالبان کی حکمت عملی کا انتظار کر رہی ہیں ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھیں گے چینل سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا پاکستان زندہ باد